السلام علیکم جی مائی نیم از اسمہ شیک ویلکم ٹو مائی چینل تو آج بات کر لیتے ہیں ایک صوفی شاعر کے بارے میں بابا بلے شاہ ایک پنجابی صوفی شاعر انسان دوست اور فلسفی تھے ان کا پورا نام سید عبداللہ شاہ قادری تھا ان کی زندگی کے بارے میں بلے شاہ کے بارے میں جو خیال کیا جاتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ افسانوں کے ذریعہ آتا ہے اور موضوعی ہے یہاں تک کہ اس کی صحیح تاریخ اور مقام پیدائش کے بارے میں موراکین کے درمیان اتفاق بھی نہیں ہے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ان کی اپنی تحرے رو سے جمع کی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ دیگر حقائق زبانی روایت سے گزرے ہیں بلے شاہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سولہ سو اسی میں مجودہ پاکستان کے پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں اوچھ مبیدہ ہوئے تھے ان کے والد شاہ محمد درویش گاؤں کے درویش گاؤں کی ایک مجید میں استاد اور موب لکھ تھے بلے شاہ کا شجرہ نصب سوائے اس کے کہ اس کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ وہ قبیلہ بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اسلامی پنگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے ہیں جب وہ چھے ماہ کے تھے تو ان کے والدین ملکو لال منتقل ہو گئے ان کے والد کے بعد ان کے والد کو بعد میں قصور سے پچاس میل جنوب مشرق میں پندوق میں ملازمت مل گئی بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم پندوق میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے قصور چلے گئے مولانا مہید دین سے تعلق بھی حاصل کی مولانا مہید دین سے تعلیم بھی حاصل کی ان کی روحانی استاد قادری صوفی شاہ انایت قادری تھے جو لہور کے ارائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بلے شاہ کا زمانہ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان فرقہ ویرانہ جھگروں کے ساتھ نشانِ زد تھا لیکن اس زمانے میں بلے شاہ پنجاب کے شہروں شہریوں کے لئے امید اور امن کا ایک ولی تھے جب بلے شاہ پندوقے میں تھے تو مسلمانوں نے سکھوں کے ہاتھوں کچھ مسلمان کے قتل کے بدلے میں ایک نوجوان سکھ کو قتل کر دیا جو ان کے گاؤں سے گزر رہا تھا بابا بلے شاہ نے ایک بے گناہ سکھ کے قتل کی مضمت کی اور پندوق کے ملاؤں اور مفتیوں کی طرف سے اس کی مضمت کی بابا بلے شاہ نے کہا کہ تشدد کا جواب نہیں اس روایت یہ ہے کہ اس وقت کے اسلامی علماء نے مقامی اماموں کو بلے شاہ کا انتقال ستارہ سو ستاون میں قصور میں ہوا روایت یہ ہے کہ اس وقت کے اسلامی علماء نے مقامی اماموں کو بلے شاہ کا جنازہ اٹھانے سے منع کیا تھا اور اسے کافر سمجھتے تھے تاہم انہیں شہر سے باہر دفن کرنے کے بعد ان کا مقبرہ علاقے سے ہزاروں ظاہرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا اور جلدی قصور کا مرکس اس جگہ منتقل ہو گیا آج ہر سال مقبرے پر آج ہر سال اس دربار پر ایک بڑا ارس منایا جاتا ہے ان کی شائری کے بارے میں بلے شاہ سندھی صوفی شائر شاہ عبداللطیف بھٹائی جو کہ جن کا دور سولہ سو نبے سے ستارہ سو جن کا دور ستارہ سو باون سے سولہ سو نبے کے دور میں رہتے تھے ان کی زندگی ہیرانجہ شہرت کی پنجابی شائر واری شاہ جن کا دور ستارہ سو بائی سے ستارہ سو اٹھاون اور سندھی صوفی شائر عبدالوحاب جن کا دور ستارہ سو انتالیس سے اٹھارہ سو انتیس کے ساتھ بھی گزری جو اپنے کلمی نام سچل سرمت سے مسشور ہیں اور اردو شائروں میں بلے شاہ آگرہ کی میر تکی میر جن کا دور ستارہ سو تیس سے اٹھارہ سو دس سے چار سو میل دور رہتے تھے بلے شاہ نے پنجابی شائروں کی صوفی روایت پر عمل کیا جو شاہ حسین جن کا دور پندرہ سو اٹھتیس سے پندرہ سو نینانوے سلطان باہو جن کا دور سولہ سو انتیس سے سولہ سو کانوے اور شاہ اشرف جن کا دور سولہ سو چالیس سے ستارہ سو چوبیس جیسے شائروں نے قائم کیا بلے شاہ کی نظم کو بنیادی طور پر کافی کہا جاتا ہے پنجابی سندھی اور سرائی کی شائری کا ایک انتاز جسے نہ صرف سندھ اور پنجاب کی صوفیہ بلکہ سکھ گروہ بھی استعمال کرتے ہیں بلے شاہ کی شائری اور فلسفے نے ان کے زمانے کے اسلامی مذہبی قدامت پر سوالیہ نشان لگایا بلے شاہ کی تحریریں انہیں ایک انسان دوست کے ساتھ پیش کرتی ہیں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے آس پاس کی دنیا کے سماجی وسائل کو حل فرام کرتا ہے جب وہ اس میں سے گزر رہا ہے اس ہنگامہ کھیزی کو بیان کرتا ہے جس سے ان کا مادر وطن پنجاب گزر رہا ہے ساتھ ساتھ خدا کی تلاش ان کی شائری تصوف کے چار مراحل کے ذریعے ان کے سوفیانہ روحانی سفر کو اجاگر کر دی ہے شریعت یعنی کے راستہ طریقت یعنی کے مطابقت حقیقت یعنی کے سچائی معرفت یعنی کے اتحاد بلے شاہ جید سادھی زندگی اور انسانیت کی پھشیدہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہے وہ ان کی اپیل کا ایک بڑا حصہ تھا اس طرح بہت سے لوگوں نے ان کی کافیوں کو موسیقی میں ڈال دیا جب دیگر سوفی شائروں اور سنتوں کی شائری متاثر ہے جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن بابا بلے شاہ کے بارے میں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تب تک اللہ اللہ حافظ